بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی حواس باختہ بھارت بڑی مشکل میں پھنس گیا ایک طرف وبائی مرض نے بھارتی موشت کا پیہ جام کر دیا تو دوسری جانب چین اور بھارت کے درمیان جاری محاذ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے بھارت کے درجنوں فوجی حالات چین نے انونہ جل پردیش کو بھی بھارتی ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا خبر یہ بھی ہے کہ چینی فوجی نے بھارت کو بھارت میں گس کر مارنے اور علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے جارحانہ پیش قدمی شروع کر دی ہے اندر کی خبروں کے مطابق چینی خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے جنگی تیاروں کو پروازے بھرنے چینیز میلٹری کی نگرانی کرنے اور کسی بھی قسم کی اشتیال انگیزی پر بمباری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یعنی ذرا سی گلتی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ چین نے دو قدم آگے بڑھتے ہوئے بھارتی جنگی تیاروں کو فضاء میں ہی مار گرانے کے لیے جدید رین ایچ کیو نائن میزائل بارڈر پر تائنات کر دی گئے چین نے بھارت پر انظام آئید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت طبوت کے علاقے میں اسلحے اور فوج کو تائنات کر کے چین پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے حالات کو کابو میں لانے کے لیے کیا واقعی بھارت چین جنگ چھڑنے والی ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے اور سچ کو آپ کے سامنے رکھنے اس قبل صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہماری کسی بھی خبر کو جھوٹ قرار دینے سے پہلے خبر کی تصدیق کر لیا کریں اور سچائی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ حقیقت سے باخبر رہ سکیں موزیز دوستو ایک طرف تو چین کی مسلحہ افوائی نے رکھ دی ہے تازہ ترین انٹرنہینر ریپورٹس اور بارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں وبائی مرض نہ صرف تیزی سے پھیر رہا ہے بلکہ وبائی مرض نے اپنے پنجے مضبوطی کے ساتھ گال لیے ہیں جس کا اندازہ اس باع سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں وبائی مرض پھیلنے اور وبائی مرض کے مریضوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافے کے لحاظ سے بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہمسایہ ملک میں تقریباً ایک لاکھ مریض سامنے آ رہی ہیں تمام سپتال مریضوں سے بھر چکے ہیں ڈاکٹرز مریضوں کو ہاتھ لگانے سے کاثر ہیں موشت تباہی کی طرف رماد دواں ہیں جبکہ چین اور بارت کے درمیان جاری کشیدگی ختم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ سلگتی ہوئی آگ کی طرح اچانک سے بڑک اٹھی ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے پر کشیدگی کی شروعات کرنے کا الزام لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے تفصیلات کے مطابق بارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ لڈاک کے محاض پر چین اور بارت کی فوجوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے جنگی تصادم ہوا ہے بارتی میڈیا نے کہا کہ مشرقی لڈاک میں جیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے ریپورٹ کے مطابق ہونے والی حالیہ جڑپ میں ایک بارتی فوجی ہلاک ہو گیا جبکہ چینی فوج نے ایک مرتبہ پھر بارت کے علاقے میں پیش قدمی شروع کر دی ہے چینی فوج کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بارتی فوج نے ایک بار پھر لسی کو نا صرف گیر قانونی طور پر عبور کیا بلکہ چینی سرحد پر گشت کرنے والے فوجیوں پر بھی فائرنگ کی مگر ابھی تک اس واقعے میں ہونے والے نقصان کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی بہرحال چینی ترجمان کے مطابق بارتی حملے کے جواب میں چینی فوج نے صورتی حال کو کنٹرول کرنے کے لیے برپور جوابی کاروائی کی ہے جس میں بارت کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ترجمان نے مزید کہا کہ بارت صورتی حال کو مزید پہچیدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اگر بارت باز نہ آیا تو ہم انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے جو بارت کی آنے والی بارت میں ملانے کا کام گلوبل ٹائمز نے پورا کر دیا کیونکہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان نے پورے بارت میں خلبلی مچا کر رکھ دی ہے چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چین ریاست حارونا چل پردیش کو بارت کا علاقہ تسلیم نہیں کرتا چین نے کبھی بھی اس علاقے کو بارت کا حصہ تسلیم نہیں کیا بارتی ریاست اورنجل پردیش دراصل چین کے جنوبی طبت ریجن کا حصہ ہے چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ چین اور بارت کی سرحد پر پانچ بارتی فوجیوں کے اغواہ سے متعلق ہمارے پاس کوئی بھی معلومات نہیں ہے مزید بتایا گیا کہ علاقے میں پانچ بارتی فوجی لا پتہ ہوئے اور اس سوالے سے چینی فوج سے رابطہ کیا گیا ہے تہم چینی وزارت خارجہ نے دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اس سوالے سے فیلحال تفصیلات موجود نہیں ہیں دوسری جانی بارت نے اعتراض کیا کہ چین نے لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ نداخ میں ایک ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس سوالے سے بات کرتے ہوئے بارتی میڈیا نے مزید بتایا کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ دیپ سانگ کے میدانی علاقے سے لے کر جوش کے علاقے تک چین منظم طور پر پیش قدمی کر رہا ہے چینی فوج کی مسلسل پیش قدمی کی وجہ سے دیپ سانگ کے میدانی علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹس دس سے تیرہ تک تقریباً نو ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ چین کے کنٹرول میں چلا گیا ہے بارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے مزید علاقے پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ممالک کی افواج نے باری ہتھیار سرحد پر پہنچا دیئے واضح ہے کہ بارت اور چین کی افواج کے درمیان لڈاک کے مقام پر کئی ہفتوں سے صورتحال شدید کشیدہ ہے دونوں ممالک کے درمیان کئی جڑپے ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں اب تک بارت کے درجنوں فوجی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں سرچ پوائنٹ کے چانے والوں اندر کی خبروں کے مطابق بارتی وزیر اعظم نریندر موڈی نے چینی فوج سے ایک بار پھیر برپور مار خانے کے بعد رہی صحیح اکل سے کام لیتے ہوئے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر لڈاک میں جنگی تیاروں کو وقفے وقفے سے پروازے بھر کر چینی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے چین پر دباؤ بڑھانے اور کسی بھی ہنگامی صورت میں بمباری کرنے کا حکم دے دیا ہے جس کے بعد جنگ میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا درقیقت یہ سا موڈی نے اس لیے کروایا تاکہ لوگوں کو وبائی مرض میں گری بھارتی حکومت اور بھارتی فوج پر تنقید کا موقع نہ ملے نریندر موڈی کو امید ہے کہ اگر بھارت کی چین کے ساتھ جنگ چھٹ جاتی ہے تو امریکہ بھارت کا ساتھ دے گا ورنہ بھارتی فوج میں اتنی حمد نہیں کہ چائنہ کے ساتھ پنگا لے سکے مگر چائنہ نے بھارتی جنگی تیاروں کو فضاء میں ہمار گرانے کے لیے خود ساکتہ جدیترین ایچ کیو نائن میزائل دیفائی سسٹم لداغ میں تائنات کر کے ایک مرتبہ پھر سے یہ ثابت کر دیا کہ چائنہ اپنی جنگی اور حربی حکمت عملی میں بارس سے دو قدم آگے ہے چائنہ کی جانی سے ایچ کیو نائن لانگ دین دیفائی میزائل تائنات کرنے کا مقصد بھارتی جنگی تیاروں کو جن چن کر زمین بوس کرنا ہے جن میں رافیل جنگی تیاروں کو مار گرانے سر فریست ہے تاکہ پہلے ہی وار میں دشمن کا غرور خاک میں ملا کر دشمن پر اپنی حیبت تاریخ کی جا سکے چین کے جارہانہ ازائم اور بڑتی کشیرگی کو دیکھتے ہوئے بارس نے اندرونی امریکہ سے خودی اور اسکری مدد کا مطالبہ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرامپ نے ایک مرتبہ پھر چین اور بارس کے درمیان چڑنے والی جنگی چنگاری کو بجانے کے لیے سالسی کی پیش کش کر دی ڈونلڈ ٹرامپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ڈونلڈ ٹرامپ امریکہ میں رہنے والے ہندوستانیوں کی حمایث حاصل کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں مگر چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ کی شادہانہ چال کو سمجھ کر اس پیش کش کو مسترد کر دیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چین اپنے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے بلکل تیار ہے چین نے بارت کو واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ بارت کبھی بھی چائنہ کی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ چائنہ کی ایکانومک پاور اور ملٹری یعنی فوجی طاقت بارت سے کئی گنا زیادہ ہے لہذا بارت ہوش کے ناکن لے اور طبوت کے محاذ کو چین کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ترین ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باند